بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نفی ٹی وی میں خوش آمدید دوستو حضور علیہ السلام کی صیرت طیبہ کی واقعات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور آج ایک بہت ہی عجیب و غریب اور انتہائی دلچسپ واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور ہمارا بھی ہو جائے گا اور وہ واقعہ کیا ہے آئیے اس واقعہ کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں حضور علیہ السلام کی شان تو بہت ہی بلند و بالا عرف و عالی ہے لیکن اس واقعے سے بھی اس کا خاصہ اندازہ ہو جائے گا کہ حضور کی شان کتنی بلند و بالا اور نرالی تھی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا اباجان فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کچھ فرمائیے تو حضرت علی نے فرمایا حسن اگر دونوں جہاں فضائل نبی بیان کرنے لگ جائیں پھر بھی وہ حضور کی توصیف یعنی کہ حضور کی صفات کا بیان کرنا اس کو جس طرح بیان کرنا چاہیے اس طریقے سے نہیں کر سکیں گے لیکن میں تجھے صرف ایک فضیلت سناتا ہوں حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ بیان فرمائی اللہ نے غزو تبق کا حکم فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا تعداد کافر جمع ہو گئے اللہ نے اپنے محبوب پر کرم فرمایا دشمن ظلیل و خوار ہو گئے انہی دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لمبے قد کا شخص آیا اس جیسا لمبا تڑنگا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو حضور میں موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کا ایک فرد ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یا موسیٰ انہ فیہا قوم جباری اتنی لمبی عمر ہے تمہاری جی ہاں میں نے دو ہزار ایک سو پچاس سال تک اللہ کی عبادت کی ہے اتنی لمبی عمر کا راست کیا ہے آپ سے اور آپ کی امت سے محبت یا رسول اللہ اجنبی نے بات جری رکھتے ہوئے عرض کیا جب موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ نے یوشہ علیہ السلام کو ظاہر فرمایا میں ان کے لشکر میں تھا ان کے لشکر میں چار سو جھنڈے تھے جن پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا حضرت یوشہ علیہ السلام نے دعا فرمائی الہی محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں فتح عطا فرما دعا کے بعد انہوں نے وہ جھنڈے شہر کے گرد گار دئیے تیز ہوا چلی تو جھنڈے لہرنے لگے جھنڈوں سے دروش شریف کی آوازیں آنے لگی ہمارے دل مضبوط ہو گئے ہم جان گے کہ یہ اسم محمد کی برکات ہیں شہر کے دروازے کھل گئے حضرت یوشہ علیہ السلام لشکر سمیت شہر میں داخل ہو گئے شہر فتح ہو گیا کافر ظلیل و خوار ہو گئے پھر حضرت یوشہ علیہ السلام نے لشکر سمیت اس شہر میں چلے گئے میں بھی ان کے ہمرا تھا اس وقت میں دل و جان سے یا رسول اللہ آپ پر ایمان لا چکا تھا ہمیشہ آپ کے دیدار کی آرزو کرتا رہا اللہ نے میری دعاوں کو قبول فرما کر مجھے عمر دراز عطا فرمائی حتی کہ آج میں آپ کی قدموں تک پہنچ چکا ہوں حضرت علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حیرت میں ڈوبے ہوئے اس کی باتیں سن رہے تھے اس کے بعد اجنبی نے ایک عجیب و غریب بات سنائی یا رسول اللہ ایک جگہ ایک درخت تھا میں بارہا اس کے نیچے سویا ہوں اس درخت نے کئی پیغمبروں کے سلام آپ تک کچھانا تھے اس کے پتوں پر آپ کی ساری امت کے نام لکھے ہوئے تھے اجنبی نے یہ بات کی تو اسی وقت جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ یہ شخص سچ کے رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا میں وہ درخت دیکھنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر فرمائی تو اللہ نے جبریل سے کہا کہ میرے محبوب سے کہو کہ فلان پہاڑ پر چڑھ کر درخت کو پکاریں وہ درخت حضر خدمت ہو جائے گا حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تشریف لے گئے آپ کے ہمراہ ابو بکر عمر عثمان میں اور عبداللہ بن مسعود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو بلایا تو وہ پہاڑ پر ظاہر ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے فرمایا تم کس طرح پیدا کیے گئے درخت کی آواز ہے یا رسول اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنس سے نکال کر جب زمین پر ڈالا گیا تو آپ بہت روئے تھے ان کا پہلا آنسو جب زمین پر گرا تو میں زمین پر روگ آیا تھا اس وقت میں بہت ناتوا تھا درخت اپنی رودات بیان کر رہا تھا درخت سے پھر آواز آئی میرے پتوں اور شاخوں کو غور سے دیکھئے یا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان پر یہ لکھا ہوا تھا مبارک ہو اسے جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا مبارک ہو اس کو جس نے فرائض ادا کیے امت محمدیہ میں سے جس نے رجب شعبان اور رمضان کے روزے رکھے اس کو مبارک ہو درخت نے پھر عرص کیا آدم سے لے کر آپ تک ہر نبی نے میرے سایت علیہ عبادت کی ہے اور ہر نبی نے ایک دوسرے سے یہ کہا ہے کہ ہمارا سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا ان سے درخواست کرنا کہ ہمارے حق میں دعا کریں درخت کی یہ باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے فرمایا کہ اپنے مقام پر چلے جاؤ تو وہ درخت نگاہوں سے اوجل ہو گیا ناظرین یہ ہیں ہمارے نبی کے برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ وہ درخت کہ جو آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا وہ حضور تک سارے نبیوں کا سلام پہنچانے کا باعث بنتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ مٹ سبور فیس بوک کا شیئر کریں